سلام علیکم آپ سب لوگوں کو رجنی کے کچن میں ایک اور مزیدار اور بہت ایزی ریسپی کے ساتھ خوش آمدید ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈومینو سٹائل گارلک بریڈ اتنے سیمپل انگریڈینٹس کے ساتھ کہ آپ بھائی بھار کی گارلک بریڈ کھانا بھول جائیں گا اور واہ واہ کر کے گھر میں بنائیں گے آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے اور فیملی میمبرز بھی بہت سیمپل سی انگریڈینٹس ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ابھی میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 4 سلائسز لیے بریڈ کی میرے پاس بڑا سائز تھا بریڈ کے اگر آپ کو چھوٹا ہے جو تسو کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی میرے پاس 4 سلائسز ہیں ابھی میں ٹوکی کر کے بناوں گی اس کے لئے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں جلدی سے نوڈ ڈاؤن کر لیے یہ ہے بھائی 1.5 تی سپون اوریگانو 1.5 تی سپون ریڈ چلی فلیکس اور 1.5 تی سپون یہ بلیک پیپر اب آپ لوگ سوچوں گے سالٹ کا ہے میں بتاتیوں یہ دیکھے میں نے لیا ہے سالٹڈ بٹر جو تقریبا 4 تیبل سپون ہے یہ فریز نہیں ہوگا نہ ہی ہم اس کو اس طرح سے ملت کریں گے اس طرح میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھا ہے تو اس کی کچھ ایسی شکل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 4 تیبل سپون بٹر ہے اس میں جو کہ سالٹڈ ہے اگر انسالٹڈ ہے تو سالٹڈ کر دیں گے اس کے ساتھ 2 تی سپون کے کاری میرے پاس فریش کورینڈر ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پرشلے وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس 3-4 کلوفز تے گارلک کے جس کو ہم نے اس طرح کر لیا کردو کس کرنے سے شاندار ٹیسٹ آتا ہے تو چلیں اب اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کو بھرپور طریقے سے لذت دے گی وہ ہے گارلک برے موزرائلا چیز موزرائلا چیز کس طرح گلے گی اور کس طرح ہم اپنی گارلک برے بنایں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ رہے ہی گا ہماری پوری ویڈیو دیکھیں جی بیورز انویڈینٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں 4 ٹیبل سپون سالٹیڈ بٹر ہے جس میں ہی سارے سپائز جو کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں یہ چلے جائیں گے اس کے ساتھ چلے جائیں گے یہ گارلک اتنی مزے کہ یہ برےڈ بنتی ہے اچھا میں نے پین کو پلکو لو فلیم پہ رکھ دیا تاکہ اچھے س اس کی ہیٹ جو ہے اچھے تھوڑا سا سالٹ میں سپرنگل کر دیتی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ٹھیک ہے نہ ڈالنا چاہیے تو نہ ڈالیں اور یہ کچھ بیٹر ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ ہارا دھانیا اگر آپ چاہیے تو اس میں گارلک آل سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا کہ ہم نے فریش گارلک یوز کی ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھا سا خوشبودار سا ہمارا سپریڈ ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہم اپس کا سینڈوچ بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلے پھر ملتے ہیں سینڈوچ بناتے ہیں جی بیورز اس طرح سے دو سلائسز بریڈ کے لے لیجیگا کسی کٹنگ بورڈ پہ کوئی بھی سپلین چیز پہ کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے موزرالا جو کے کدو کس کر رکھ لیا تھا آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں سپائیس مزید ایڈ کر سکتے ہیں کیومن پاوڈر بھی ڈالیں اس کا بھی بہت چھا ٹیسٹ آتا اور کسی کو سنمن کا ٹیسٹ بھی بہت پسند ہوتا ہے تو اگر بریکفارسٹ بغیرہ میں لے رہے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے یہ میں نے موزرالا ڈال دی ہے اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے زیادہ دیری پروڈکٹس آوائٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ ایڈ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب اس کے اوپر بہت اچھے سے اس کو پریس کر کے رکھا اور میں نے جو کہ بیٹر ریڈی کیا تھا وہ میں اس کے اوپر لگا لوں گی آرام آرام سے بلکل اور میں نے بلکل لو فلیم پر رکھ دیا ہے اس کو نون سٹیک پین کو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس پر لگا سکتے ہیں نائف لے لیجے گا نائف سے بہت اچھے سے لگ جائے گا تو چلیں میں اچھے سے اس کو پریس کرتے ہوں اور پھر ہم ملتے ہیں سٹوپ کی طرف جی ویورز آپ لوگ پریس کے پہلے نظارے کھڑ لیں میں نے اس طرح کی دو ریڈی کر لیے ہیں اب میں بہت فلیم جو ہے ہمارا بہت زیادہ لوز پہ ہے اور ہلکا ہمارا پین میں گرم ہوا ہے اب میں اس کو بڑے آرام سے اس طرح کر کے ایسے کر لیں ہم پہلے ایک کو کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس پیس زیادہ تو آپ کر لیں لیکن میں ایسی دہنے کے لیے ایک کو کر رہی ہوں اب تقریباً تقریباً بلکل لو فلیم ہے تو آپ اس کو 10 منٹس بہت اچھے سے توس کیجے گا اتنی دیر میں میں کیا کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ہم جو تھوڑا ہمارا سپیٹ بچا ہوا ہے وہ ہم اس سائیڈ پہ بھی لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو کو فلیپ کریں تو دوسری سائیڈ بھی پر اچھے سے کرسپ ہو سکیں اتنی سمپل ریڈ ہے آپ جڈ پر اپنے گھر میں بنایں اور اپنی فیملی میمبرز کو کلائیں اتنی لازیز بنے گی کہ آپ لوگوں کا پہ دیلی نہیں چاہے گا بھار کی گارلک برد کھانے کا چلیں مچے سے سپریٹ کریں ہوں پورے 10 منٹس ہمیں اس کو اچھے سے توس کریں اور آپ کو اس کی اچھی شاندیازی شکل دیکھا جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً 10 منٹس میں اس کو اس طرح سے فلیپ کرا تو آپ لوگ اس کی کرسپ کی ایک آواز سنیں گے بہت مزے کی بلکل پرفیکٹ ہو رہی ہے میں نے اس کے ساتھ دوسری ایک اور بھی رکھ دی ہے اب اس کو ہلکا سا پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہو گئی رایان آپ کو نظر آرہی ہو گئی ہے ہاں ویورز کو بھی نظر آرہی اب اس کو بسو اللہ رمانے رہی یہ دیکھیں بہت لازیز کسن کے خوشبو آرہی ہے بس میں اس کو 5 منٹس اور کروں گے کیونکہ ہمارا پین جو ہے وہ گرم بہت اچھے سے ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ کیجئے کہ جب آپ کی یہ ہونے لگے تو اس کی سائیڈ کو اگر آپ کو کرسپ کرنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا دیں اس پر اس طرح اٹھا کے آرہام سے اور ایسے کریں وہ ہماری سائیڈ یہ والی دن ہو جائے پھر ہم آپ کو کر کے دکھا جی بیورز یہ اچھے سے کرسپ ہو چکی ہے دونوں سائیڈ سے جیسے کہ میں آپ کو بتایتا ہے اس کی سائیڈز بھی آپ کو کرسپ کرنی تو تھوڑا سا اس طرح سے آپ کر کے اس کو کرسپ کر سکتے ہیں اس والی سائیڈ میں نے کر دی یہ مزید میں پین گرم ہے اب میں نے فلیم بن کر دی کیونکہ آلریڈی ٹیمپریچر کافی تھا تو بس میں اس طرح کی سائیڈز وہ اچھے سے کرسپ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اپنی مزیدار قسم کی ڈومینوز سٹائل والی گارلک بریٹ جی بیورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسپ کی آواز آری ہوگی آپ لوگوں کی یہ ہماری بن چکی ہے ڈومینوز سٹائل سیمپل سی گھر میں گارلک بریٹ جی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ کی ہم نے اپنی گارلک بریٹ وہ کٹ کر کے رکھتی ہے اور اس کا جو موزریلا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واو سبردست بس اس کو ہم سرف کریں گے اور مزے لے لے کے کھائیں گے کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو ہماری گارلک بریٹ کیسے لگی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو ہیٹ ضرور کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو مل سکیں پھر ملتے ہیں ایک مہت مزیدار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ